اسلام علیکم جی سب سے پہنے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس طرح کمیٹس میں آپ میری حوصلہ بزائی کرتے ہیں اور میٹری ایسپیس کو اپساند کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی مزے کے علو والے پراکھے اور بہت ڈیفرنٹ ٹھیکے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں یہاں پہ میں نے ایک پاؤ کے جتنے آلو لے دیئے اس کے چھلکے اتار کے اس کو کوائل کر لیا ہے اس کے اندر میں نے دو سبز مرچے کٹی ہوئی ڈال دیئے ہیں چھوٹا سا میڈیم سائز کا پیاز ہے بلکل باریک چوب کیا یہ ڈال دیا ہے سبز دھنیا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہ ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اب میں کچھ مسالے آئٹ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اور آلو والے پراتھے جو ہوتے ہیں اس کی جو جان ہوتی جسے فلیور آتا ہے وہ آتا ہے کھوٹا ہوا سوکا دھنیا یہاں پہ میں دو ٹی سپون کے قریب یہاں پہ سوکا دھنیا ڈال دوں گی اس سے آلو والے پراتھے ہوتے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون بھر کے یہاں پہ میں زیرے کا ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ڈیل ٹی سپون کے قریب اس میں میں نمک کا ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون میں کٹی ہوئی ریڈ مرش ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون میں میں پسی ہوئی مرش ڈال دوں گی ان ساری چیزوں کو ڈال لی کے بعد کانٹی کی ہیلپ سے میں اس کو اچھی طرح میش کر لوں گی تو میں اس کو میش کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی ساری چیزیں میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم پراتھا بناتے ہیں بہت ڈیفرنٹ طریقے سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں جی میں نے گندوں کا آٹھا گھوم کے رکھا ہوا ہے اس کا میں پیڑا ہو گی اور یہاں پہ دیکھیں جی پیڑے کو میں نے لگا لیا ہے ڈرائے آٹھا اور اس کو لمبائی میں ایسے پیلیں بہت ڈیفرنٹ طریقے سے یہ پراتھا بنے گا اور بہت ڈیزی طریقے سے اور آپ اس کے اندر جتنی مرضی چاہیں سٹفنگ ڈال سکتے ہیں اور اب یہاں سے میں اس دونوں حصوں کو ایسے پریس کر دوں گی اس کو پریس کر دینا ہے آپ پس میں سے اور یہاں سے اس کو پریس کر دینا ہے ان کو جوڑ دینا ہے اور یہ جو میں نے علو میکس کر کر رکھے میں اس کے چھوٹے چھوٹے میں باؤل لے لوں گی اس طرح آپ چاہیں جتنی مرضی اس میں سٹفنگ ڈق سکتے ہیں تقریباً آدھا ٹیسپونKevin کے قریب میں کھوکنگ والر میں ڈال دوں گی اس میں بھی ڈال دوں گی اور اس میں بھی ڈال دوں گی اس میں یہ میں رکھ دوں گی علو اور سینٹر والا حصہ خالی چھوڑ کے اس والے حصے بھی میں آلو رکھ دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی اس سیرے کو پکڑ کے میں اس کے ساتھ فولڈ کر دوں گی اور ہلکا سا اس کو پریس کر دوں گی ادھر بھی کوکی وائل لگاؤ گی تاکہ ہمارا جو پراتھا ہے وہ کرسپی سا بلے ہلکا سا ڈرائی آٹا اس کے پر دست کر دوں گی اور یہ والا حصہ پکڑ کے اس کے ساتھ اسے فولڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں جی بھر کے سٹفنگ جو ہماری ہے وہ تیار ہوگی ہے پیڑا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کا میں پراتھا بیل لیتی ہوں چولے پہ میں نے پین گلم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے بلکل ہلکی آر پہ اور اس کو میں ایسے بیل لوں گی پراتھے کی شیف دے دوں گی بہت مزے کا بندہ آپ اس طرقے سے بنائیں اور اپنی من پساند جتنی چاہے اس کے اندر اس کا فیل ڈال سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے اس کو بیل لیں پین کے اوپر ہلکا سمیں کھوکیگ آئل لگا ہوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی پراتھے کی ایک سائد ہلکی سی سکتی ہے تو میں اس کی سائد چینج کرتی ہوں تو پھر میں اس کی اوپر آئل لگاتی ہوں اور یہاں پہ اس کی اوپر میں لگا دوں گی ایک ٹیبل سپون کے قریب دیسی کھی الوالا پراتھا جو ہے دیسی کھی میں بہت مزی کا لگتا ہے اس کی میں سائد چینج کر دوں گی یہاں پہ میں کرتی ہوں پراتھے کی سائد چینج اور یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا جو پراتھا ہے وہ اچھی طرح کرسپی ہو رہا ہے کیایمرا میں آپ کو نزدیک کر کے بھی تھا رہی ہوں جو اتنی فل ساری اس کے اندر میں نے فیلنگ ڈالی ہوئی ہے کہ کھا کے مزا آنے والے آج مجھے ساتھ میں اپنے لیے بنا رہی ہوں جائے اور مزیدار سا پراتھا کروں گی انجوائے اور آپ نے بہت جلد اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سا ہمارا دھیر ساری سٹپنگ کے ساتھ الوالا پراتھا بنگی تیار ہو گیا ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آؤں گی اللہ حافظ لیشاشت کرتے ہیں اللہ حافظ کسی لگتے ہیں موسیقی